کنیپ نے ایک انکواری آرڈر کی ہے وہ میرے کوئی کرپشن کے اوپر کوئی انکواری انہوں نے نہیں کہا یہ درخواستیں گئی ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے بیتاشا اساسے بنائے ہماری جماعت تو سمجھتی ہے کنیپ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے اس حکومت نے کرپشن جیسے معاملے کو سیریس معاملے کو پولیڈیسائز کر کے بہت زیادہ نقصان دیا ہے سابقے چیپ سیکٹری صاحب نے ڈیٹھ سال گلگیت بلتستان اس کا بھی قصور نہیں ہے یہ سسٹم کا قصور ہے کہ ملخان صاحب کے حکومت کا قصور ہے وہ چیپ سیکٹری صاحب سیکٹروں کو یہ کہتے تھے کہ حد چیمہ کا انجام دیکھا ہے جس نے دس سال والا پروجیکٹ آٹھ مہینے میں بنوایا جس نے پچاس عرب کا پروجیکٹ گیارہ عرب میں بنوایا فواد حسن فواد کے مثالیں دیتے تھے کہ وہ آج جیل گئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم بیروکریٹ جیل جاتے ہیں ہمارے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے پولیٹیشن جیل جاتا ہے تو اس کے لئے وہ ہیرو بن جاتا ہے اسی طرح سے آپ کے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ اس گلگت پر اندر چار بریجز تھے جو آج ٹریفک کی صورتحال ہے گلگت کا بائی پاس ہے آٹھ مہینے ہو گئے ٹینڈر ہو گیا اگلا کام شروع نہیں ہو رہا اس طرح کے میگا انفرسٹرکچر کے جو بڑے منصوبے تھے وہ اس چیپ سیکٹری صاحب نے اپنے بعض سیکٹریز کے ذریعے سے روک صوبے کے حوالے سے تو یہ کہانیاں یہ دو سال سے تین سال سے چل رہی ہیں میں خود نیشن سیکرورٹی کانسل میں دو دفعہ اس مسئولے کو لے کے پیش ہوا ہوں اور وہاں پہ خان صاحب اور اس کی پولیٹیکل ٹیم نے کہا یہ ناممکن ہے ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این پروگرام ہے ٹاکرا اور میں ہوں آپ کا بیز بانیمان شاہ اور آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں حافظ حفظ الرحمن سابق چیف منسٹر گلگیت بلتستان صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ گلگیت بلتستان سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ سر یہ نیب آپ کے پیچھے کیوں پڑھ گئی نہیں ہم تو سب کے پیچھے پڑھی ہوئی ہے دیکھیں ایک آپ پہ کچھ خصوصی کوئی علاقات نہیں ہم میرے خیال میں نیب کہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے خلاف بیس بیس تیس تیس کیس نہیں بنائے گئے اور ہمارے علاقے میں ویسے بھی ایک رواج ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں وہ خطوط لکھتے رہتے ہیں تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ جب کمر و زمان چیف چیئرمن نیب تھے تو اس دور میں بہت سے لوگوں نے خطوط چطور لکھے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک ایڈوائز دی تھی ایز ایچیئرمن نیب آپ اپنے صوبے میں انٹی کرپشن کا ادارہ بنائیں تاکہ یہ چھوٹے موٹے جو کرپشن کے جو مقدمات ہیں یا اقزامات ہیں اس کی صوبے میں ہی ٹرائل ہو سکے اور تاکہ بروقت لوگوں کا پتہ چل سکے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے ہمارے سسٹم میں ایک انکوائری ہوتے ہوتے ہوئے لاکھوں دن گزر جاتے ہیں ہزار دن گزرتے ہیں اسی حساب سے ہم نے آکے صوبے میں ایک انٹی کرپشن کا ادارہ بنایا اور اس کو اسٹیبلش کیا اس کو پوسٹیں دی اس کی کریشن کیا ایک ایشو پہ آکے آکے ہمارے اختلاف ہو گیا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک لیمٹ مقرر کرنی تھی کہ کتنے کروڑ روپے کے کیسز انٹی کرپشن میں جائے امونٹ تے ہونا تھا ہماری جو ریکمینڈیشن تھی وہ بیس کروڑ تک کے جو بھی کرپشن کے الزامات ہیں پروینچل بجٹ کے اندر تو وہ انٹی کرپشن کا ادارہ دیکھیں اس سے اوپر نیم دیکھیں اپوزیشن کے بعد سہتھیوں نے کہا نہیں جی ایک بلین کیا جائے یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا جس کے وجہ سے ابھی تک انٹی کرپشن کے ادارے کو یہ منڈیٹ نہیں بھی ابھی تک فال نہیں بنائے جا سکا یا ابھی تک جی ان کو منڈیٹ جو ہے وہ اس سطح پہ چونکہ آخری چھ سات مہینوں میں کرونا آیا پھر گورنمنٹ نے کو سیز کیا انٹی کرپشن کو آپ جس لیول پہ دیکھنا چاہتے تھے اس لیول پہ لے جا نہیں سکے آپ آپ کا جو آئیڈیا تھا یا آپ جس طرح چاہتے تھے اس طرح وہ اسٹیبلش نہیں ہوا دیکھیں ادارے کھڑے کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں ہم نے یہ ادارہ بنا دیا سب سے پہلے تو ایکٹ بنانا پرابلم تھا پھر رولز بنانا پرابلم تھا پھر فائننسز پیدا کرنا ان کے لئے پوسٹیں کریٹ کرنا پھر ان کا منڈیٹ ڈیزائن کرنے میں ٹائم لگا اب ادارہ بن چکا ہے اور اب چونکہ ہمارے یہاں سے بہت سے لوگوں کو شوق تھا کہ انہوں نے لوٹا ہے پانچ سال میں کھایا ہے پیا ہے چوریاں کی ہیں تو میں ان تمام بھائیوں سے ریکویش کروں گا کہ نیپ نے ایک انکواری آرڈر کی ہے وہ میرے کوئی کرپشن کے اوپر کوئی انکواری انہوں نے نہیں کہا یہ درخواستیں گئی ہیں وہاں پہ کہ انہوں نے بیتاشہ اساسے بنائے انکم سے زیادہ ان کی اساسیں اچھا ایک تو نیپ کا ترکر تھوڑا مجھے جو آئیڈیا ہوتا ہے سر ایک تو وہ خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں انیشیل انکواری کر کے کیس ڈی جی لیویل پہ جاتا ہے ایک کسی کی درخواست پہ یا متفرق درخواستوں پہ نیپ دیکھ لیتا ہے ان کو جانچ پرتال کرتا ہے تو آپ کے خلاف جو کیسیں اس میں متفرق درخواستیں ہیں جو آپ کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں اس پہ یہ تھوڑا سا کیس انیشیٹ ہو گیا ہے جی اس میں ابھی تو ہمیں تو کوئی نوٹس فیلحال نہیں ملا اگر نیپ کا طریقہ کار یہ جو بتایا جاتا ہے ہماری جماعت تو سمجھتی ہے کہ نیپ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے اس حکومت نے کرپشن جیسے معاملے کو سیریس معاملے کو پولٹیسائز کر کے بہت زیادہ نقصان دیا ہے اب اس سسٹم کے اندر تو ان کا یہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیروکریٹ ہے سیونٹین کا انیویں سکیل کا بائی سکیل کا تو اس کے لیے ریجنل آفیسز خود ہی انکواری انیشیٹ کر سکتے ہیں خود ہی جو ہے وہ ریفرنس ڈال سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیف ایگزیکٹو کے عدے پر آہا ہے اس کی کوئی انکواری کھول نہیں ہے تو اس کے لیے بورڈ سے منظوری لینی پڑتی ہے تو ہمارے جو خلاف جو درخواستیں آئی تھی وہ درخواستیں بورڈ میں پیش ہوئی بورڈ میں انکواری کے لیے جو خبریں ہمیں ملی ہیں اب بازابتہ طور پر ہمیں کوئی نوٹیش نہیں ملا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے کسی دور میں سیاسی جماعتوں کو سیاسی کارکنوں کو ان کے آواز دبانے کے لیے جیلیں کئے دور کوڑے ہوا کرتے تھے آج کے دور میں سب کو پتا ہے کہ وہ نیپ کا جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو میں ہم تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ہم پہ کرپشن کے بیتاشے الزامات لگایا کسی نے بغیر سمجھے لگایا کسی نے زد سے لگایا کسی نے شاید ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہو تو ٹھیک ہے ابھی دا غزدہ میں دا نیپ ایک انکوائری کر رہی سارے ثبوت لے کے وہاں پیش ہو جائے اس میں سر یہ داریل تانگیر یاسین بلپیس سروندو ازلا کے حوالے سے یہ بار بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ حفیظ صاحب یہ ازلا پی ایم ایلن کی جب حکومت تھی مائی دو ہزار اٹھارت اس وقت اس کا نوٹفیکیشن اس پہ اتنے سرگرم نظر نہیں آئے جتنے پی ٹی آئی کی افاق میں حکومت بننے کے بعد نظر آئے آپ نے اعلان ازلا کا اپریل دو ہزار انیس میں کر دیا تو یہ نونلی کی حکومت میں یہ شاہ صاحب یہ ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے اب پہلے جب ہم گورنمنٹ میں آیا تو الیکشن میں ہم نے وعدے کیے تھے کھرمنگ شگر اور نگر کا حمزہ وغیرہ کا اس وقت وہاں ایک پبلک وائز تھی لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے ہماری جماعت نے الیکشن منفیسٹوں میں اس کو شامل کیا جب یہ تینوں ازلا چاروں ازلا اسٹیبلش ہو گئے اس کے بعد کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ ادارہ تانگیر وغیرہ بھی بننا چاہیے تو اس کے لیے پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ تھا کہ بھئی آپ کل کوئی کہے گا کہ اس محلے کو بھی ظلہ بناو اس محلے کو بھی ظلہ بناو اس کے لیے ہم نے پولیس سائزی پہ کام کیا کی مستقبل میرے ڈسٹرک کیسے بنے تیسیر میں سے بنے اس کے لیے بقاعدہ کیبنٹ سے ہم نے پورا ایک پولیسی دیزائن کروائی اس پولیسی کے اوپر جب پرکھا گیا تو چار علاقے تھے جو ڈسٹرک بن سکتے تھے رندو تھا داریل تھا تانگیر تھا اور آپ کا یہ جو گپی سیاسی اس میں آپ نے زلی ہیڈکوارٹر سے فاصلہ کبھی تھا جی یا تین گھنٹے کا زلی ہیڈکوارٹر سے فاصلہ اور یہ دوہزار اٹھارہ میں آپ یہ دیکھ لیں شاہد صاحب دیکھیں لوگ سیاسی طور پر الزام لگا دیتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے پہلے جی بی میں ایف ایل ایل جو ہے وہ فیڈرل لیسٹ لیٹو لیسٹ نافذ نہیں تھی اب دوہزار اٹھارہ کے آرڈر میں فیڈرل لیسٹ لیٹو لیسٹ نافذ ہو گئی یہ صوبے میں جو شاہد تھا خانباسی نے گیا کی جس کے تیرے نظام چلتا ہے اب وہ فیڈرل لیسٹ لیٹو لیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیارات وفاق کے ہیں یہ اختیارات صوبے کے ہیں پنجاب میں جو اختیارات وفاق کے ہیں وہ جی بی میں بھی جو ہے وہ وفاق کے ہی ہیں تو اس کے تحت پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹک خود بنا شکتی ہے سندھ گورنمنٹ خود بنا شکتی ہے اور ڈسٹک کی جو کریشن ہے نا وہ لینڈ ریوینیو ایک کے تحت ہے وہ سیونٹی ایڈ کا پتہ نہیں سیونٹی سکس کا کوئی لوہ ہے ہم نے وہ تمام پروسیجرز کے مطابق پہلے کیبنٹ سے منظوری لی پھر اس کے بعد اسیمبلی سے منظوری لی اس کے بعد ہم نے علاقے اس کو لینڈ ایوینیو ایک کے تحت ان کی نوٹفکیشن کیا اور پھر ہم نے بجٹ دے دیا یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں خالی ریلے بنا کے چلے گئے ہیں ہم نے پچاس کروڑ روپیہ چاروں ڈسٹک کا اینویل ڈیولپمنٹ کے لیے اور دس کروڑ روپیہ ہم نے ان ڈسٹک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ریگولر بجٹ ہے اس میں بجٹ میں یہ ایمورٹ موجود ہے تو اس مطابق جی بی جو ہے چودہ ازلاب پہ مشتمل صوبہ ہے جی بلکل بلکل چونکہ نوٹفکیشن ہو چکا ہے اس میں نوٹفکیشن کئی چیلنج نہیں ہوا نہیں ہوا نوٹفکیشن ایزٹ آج بھی موجود ہے اب پرابلم یہ آگئی کہ ہمارے جو چیف سیکٹری صاحب ساتھ سابقہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کیبنٹ سے کہ آپ ہمیں اگر ایجاد دیں تو ہم فیڈل گورنمنٹ سے اس کی اجازت لے لیتے ہیں تاکہ کل پوسٹوں کی کیریشن کے لیے سابقہ چیف سیکٹری کو سر ہندر پاور پراجیکٹ سے کیا مسئلہ تھا بڑے روڑی آرکا ہے دیکھیں سابقہ چیف سیکٹری صاحب نے ڈیٹھ سال گلگیت بلتستان اس کے ساتھ ایک دو اور سیکٹری صاحب آنمی ہیں جنہوں نے ملکے ڈیٹھ سال گلگیت بلتستان کا ڈیولپمنٹ کا پیہ جام کیا اس کے بھی قصور نہیں ہے یہ سسٹم کا قصور ہے کہ ملخ خان صاحب کے حکومت کا قصور ہے وہ چیف سیکٹری صاحب سیکٹریوں کو یہ کہتے تھے کہ حد چیمہ کا انجام دیکھا ہے جس نے دس سال والا پروجیکٹ آٹھ مہینے میں بنوایا جس نے پچاس عرب کا پروجیکٹ گیارہ عرب میں بنوایا فواد حسن فواد کے مثالیں دیتے تھے کہ وہ آج جیل گئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم بیروکریٹ جیل جاتے ہیں ہمارے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے پولیٹیشن جیل جاتا ہے تو اس کے لئے وہ ہیرو بن جاتا ہے تو اس طرح کے ایک نیریٹو یہاں پھیلایا گیا جس کی وجہ سے یہ نہیں میں آپ کو مثال دے دے تو آپ کے افاد پروجیکٹ ہے آپ بتائیں یہ دو سال سے گیارہ مہینے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے جی بی کا اس طرح بڑا یعنی ٹوٹل بجٹ ہمارا کتنا ہے بارہ عرب افاد پروجیکٹ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے تقریباً دیکھیں نا جس طرح سیپیک تباہ کیا گیا اس طرح سے افاد بھی تباہ کر دیا گیا اب اسی طرح سے آپ کے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ اس گلگت پر اندر چار بریجز تھے جو آج ٹریفک کی صورتحال ہے گلگت کا بائی پاس ہے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں ٹینڈر ہو گیا ہے اگلا کام شروع نہیں ہو رہا اس طرح کے میگا انفرسٹرکچر کے جو بڑے منصوبے تھے وہ اس چیف سیکٹری صاحب نے اپنے بعض سیکٹریز کے ذریعے سے روکا اور جس دن جا رہا تھا اس دن مجھے فون کیا انہوں نے کہا جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے تھے یہ سب کچھ ہو لیکن ہو گیا یہ کھلی بات ہے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا اس لئے اس کو آپ الیکشن سمجھتے ہیں سب بظاہر تو الیکشن ہے نہیں نہیں بظاہر کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ نے کسی الیکشن کسی حکومت کو تین مہینے پہلے سیس کیا تھا آپ نے فیڈل گوممنٹ نے یہ جو آپ اٹھارہ مائی دوہزار بیس والا آپ نے سیس کیا جس نے سیس کیا سر وہ آپ کا لگایا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں نہیں جس نے کروایا وہ کون لوگ ہیں سر ہمیں تو فرنٹ پر جو نصر آ رہا ہے بس ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں کو دیکھیں ہم انہیں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کروایا ہے اب وہ تجربہ جو دوہزار اٹھارہ وہاں پہ ہوا دیکھیں الیکشن فری این فیر ہو تو آپ لوگوں سے گلہ کر شکتے ہیں ابھی عرالت سے آپ کو توقع ہے سر جس طرح سے وہاں کیس لگا ہوا ہے دیکھیں وہ تو ہم نے اپنا رائٹ کو اویل کرنے کے لئے ہم کورٹ گئے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا دیکھیں کورٹ میں جب اگر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے سفریم کورٹ بھی ایک فورم ہے میرا خیال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو تجربہ کیا گیا ہے الیکشن میں آپ دیکھیں یہاں تین مذہبی مراکز ہیں میں آنشلی کہہ دیکھیں پاور سینٹرز پاور سینٹرز جسو سو کارڈ کہہ لیں ان میں سے تینوں ان میں سے کسی سے ہمارے ساتھ تعلق نہیں تھا ایک پاور سینٹرز پی 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 کے ساتھ تھا تینوں ناراض رہے تو انہوں ناراض نہیں تھے دیکھیں پاور سینٹر ہمیشہ کس کو جواب دیتے ہیں میں ان کے دوستی میں نہیں تھا کئی جواب دے ہوتے ہیں کئی جواب دے ہوتے ہیں تو ان جن کو جواب دے ہوتے ہیں ان سے ہماری دوستی اچھی نہیں تھی یا ان کو ہم پسند نہیں تھے جس کی وجہ سے کہا گیا نہیں جی ادھر چلے جائیں دیکھیں جی بھی میں ایمان شاہ صاحب میں ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پانچ ہزار چھے ہزار آنٹھ ہزار ووٹ والے ہلکے ہیں جہاں پہ گیم کرنا بڑا آسان ہے فیڈر گورنمنٹ کے لیے کہ آپ آسانی سے دو چار کینیڈیٹ کھڑے کر دیں مقابلے میں وہ پانچ سو ہزار ووٹ دیکھیں دسکا میں کس طرح پی ٹی آئی کو تن پٹ موقع انکل ہی ان کی گیم الٹ کے رہے دیت پاور ہے وہاں پہ کارکون ہے وہاں پہ پلٹیکل سینس ہے نہیں اس کی لیکھیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہے شاہ صاحب دسکا میں ٹوٹل ووٹ جو ہے نا وہ سوہ لاکھ ڈیڈ ڈیڈ لاکھ ووٹ پول ہوتا ہے ایک کینیڈیٹ پول تقریباً وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً چار لاکھ چار لاکھ ووٹ ہے چار لاکھ ووٹ میں اگر بھائی لوگ کوشش کریں گے تو پانچ سو توڑیں گے چھ سو توڑیں گے یا پھر یہی کرنا پڑتا ہے جو دسکا میں کیا کیا ہمارے ہاں دوسرے سائیں سے دند وغیرہ کہیں سے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہیں آپ اگر برادری سے کوئی ایک بندہ کھڑا کر لیں آپ دو چار سرکاری ملازمین کو درہائیں دمکائیں کہ چار پانچ سو ووٹ چار پانچ سو ووٹ کی گیم ہوتی ہے اب یہاں پہ تین چار سو ووٹوں کا فرق سے پیچھے میں ہوں تین سو ووٹ سے جا ہے تیس ووٹوں کے پیچھے جا ہے سر گلگیت میں بھی پی ڈی ایم کہتے ہیں تگر الیکشن آب کرتے اعتحاد بنا کے تو میرے خواہر میں ریزرٹ مختلف ہو سکتا تھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جمعیت علماء اسلام وہ ممکن نہیں ہوتا جی کانسٹوئنسی پولٹکس میں نہیں نہیں اس موضوع پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی اور ممکن نہیں ہوتا کانسٹوئنسی پولٹکس ہمارے یہاں پہ جی ٹی روڈ کی پولٹکس نہیں ہے باتنی بڑے بڑے نام جو تھے وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے چلے یہ ناشاد کے بارے میں آپ کو توکو تھی باقی تو ہم اپنے تجزو میں بتاتے رہے کہ یہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شاہ صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ شاہد جوا ہے اس طرح کچھ زیادہ ہوا سر نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہوا 2004 میں کیا ہوا تھا 2004 میں ایک کاف لیگ بنائی گئی 2004 میں تو اوپر اسلامباد کی ریجیم تھی وہ کھل کے آرے فوج تھی وہ تو سمجھ آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ کھل کے تھے آپ نے ممران خانزر جمہوری طریقے سے آیا ہوا ہے پرائم نیسٹر ہے جمہوری مبارک ہو آپ لوگوں کو اگر اس کو جمہوری طریقے سمجھ گئے نہیں پاکستان کی قوم قوم ہوا آپ دیکھ لیں 2004 میں یہی تجربہ ایک بدقسمتی کہہ لیں اس ملک کے کہیں نہیں کہیں کونے قدرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامباد میں اسوبوں میں ہر دس سال بعد آپ نے سیاسی نظام کو تلپٹ کر دینا ہے آپ نے نئے کھلاڑی پیدا کرنے ہیں دیکھیں 2004 میں گلگت بلتستان میں پی ایم ایلین کے آٹھ ممبر تھے اس وقت آٹھ میں سے ساتھ چھوڑکے چلے گئے تھے میرے صوبے کے صدر بھی چلا گیا تھا اللہ ان کو جن نصیب کرے جن بات صاحب ٹھیک ہے جی میرا اسمبلی کا سپیکر بھی اس وقت بھی چلا گیا تھا صاحب خان صاحب ہمارے آٹھ میں سے ساتھ سٹنگ ممبر اور چھے ہمارے ایلیکٹیبل جو ہے وہ چلے گئے ٹوٹل ہم رہے گئے تین لوگ جو ایلیکشن لڑنے کیلئے پارٹی سے تو یہ تو اس وقت بھی ہم نے فیض کیا اس وقت کاف لیک بنائیں گے اب آپ دیکھ لیں جو خطرناک بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوسناک بات ہے سیاسی طور پر جب بھی ایک ویکیوم آتا ہے نا تو اس کو پھر دوسری فورسز آ کے فیل کرتی ہیں دو ہزار چار تک صورتحال بہتر تھی جی بی میں دو ہزار چار تک جی بی میں تیری کے جعفری اور پی ایم ایلین کی گورنمنٹ تھی دو ہزار چار میں ایک ایک ایکشپریمنٹ کیا گیا یہاں پہ کاف لیک لائی گئی اور اس کو گملوں میں ہوگایا گیا اس وقت بھی گیارہ آزاد ارکان جیتے ہیں آپ کو یاد ہے لیکن کاف لیک کے چار یا پانچ لوگ جیتے تھے سائیکل کے نشان پہ کاف لیک کی چار یا پانچ لوگ جیتے تھے تو گیارہ کو شامل کیا گیا کر کے گورنمنٹ بنائی گئی یہاں پہ کاف لیک کی دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار نو دس تک جی بی کی جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کی رہی ہے ورس سیچویشن میں ہم گئے اس لیے کہ عوام کے ابوری آئینی صوبہ اور ڈائی خرب کا پیکج سر تھوڑا سا بتائیں ہمیں ایڈوکیٹ کریں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائی خرب سن کے سر لوگ پریشان ہیں جی ہم خود بھی حیران ہیں ہمیں تو عزرہ مزاق کا ڈائی خرب لیا ہے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے وہ مہنگا سودھا نہیں ہے لیکن دیکھیں میں نے میرے جو اپنے سورس سے پتا کیا کہ ابوری صوبہ کے حوالے سے تو یہ کہانیاں یہ دو سال سے تین سال سے چل رہی ہیں میں خود نیشن سیکورٹی کانسل میں دو دفعہ اس مسئولے کو لے کے پیش ہوا ہوں اور وہاں پہ خان صاحب اور اس کی پولٹیکل ٹیم نے کہا یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یعنی آئین کے اندر ترمیم کر کے پھر ہم نے ایک درمیانہ راستہ دیا تھا جس میں ہمارے اس پار حریت کانفرنس آزاد کشمیر کی حکومت فیڈل گورنمنٹ اور ہم نے مل کے ایک فارمولہ بنایا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں اس آرڈر سے نکالیں ہم مشکل سے اختیارات وہاں لے جاتے ہیں پیشے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ساری چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اب آپ مہربانی کریں اگر آپ صوبہ نہیں بنا سکتے ابوہری صوبہ تو فوری طور پر آپ ہماری اسمبلی اور کانسل کا مشترکہ اگلاس بلائیں وہاں سے ایک کی صورت میں اس کو منظور کریں اور آج کے بعد جو بھی ترمیم کرنی ہو جوئنٹ سیشن کے ذریعے سے ترمیم کیا ہے یہ خان نے بھی اگری کیا سب نے اگری کیا بعد میں کہا گیا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد آپ آج کل کی صورتحال کا مجھے ساری میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈراف پہ فائنل تچ ہو رہا اسمبلی میں ٹیبل ہوتا پیملن سپورٹ کرے گی آئینی ابوری صبح کی قومی اسمبلی میں لیکن جس طرح کی صورتحال وفاق میں اس حکومت نے بنائی ہے اس خان صاحب کی حکومت نے بدخلاقی کی بتمیزی کی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت تو آلرڈی فیصلہ کر چکی ہے نا کہ ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ کسی لیسلیشن میں ساتھ نہیں دیں گے تو وہ صرف جی بی کے حوالے سے نہیں ہیں اور آل جتنی بھی لیسلیشن ہے جیسے ابھی نیپ کی ترمیم کیلئے یہ بل لے کے پھر رہے ہیں پہلے جب ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کرو تو کہا گیا کہ یہ نارو مانگ رہے ہیں تو یہ بات تے ہے کہ جب تک پالیمان کے اندر کوئی بل پیش نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں یہ کہانی ہے اس لیے کہ جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں جو وفاق کے اندر بیٹھی ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں پوزیشن میں ان کو پتا ہے کہ کل ہمیں پھر کشمیر فروش کہا جائے گا کل ہی ہمارے خلاف پھر جس کورٹر سے یہ صوبے کی بات ہو رہی وہیں سے کہا جائے گا کہ یہ سارے کشمیر فروش ہیں تو اس لیے کوئی سیاسی جماعت اس گھنٹی کو اپنے گلے میں بھننے کے لیے تیار رہی ہیں میں نے آج تک سیاسی جماعتوں میں سے یعنی خان صاحب کی زبان سے یہ بات نہیں سنی یہاں آیا تھا آپ دیکھیں یکوم نومبر کو آکے اعلان کیا تھا کیا کیا تھا صوبائی سٹیٹس دیں یہ کہا تھا تو اگر بنتا ہے تو ہم نے تو اسمبلی ممبر یہاں ہم سے ہماری جو ممبران ہیں انہوں نے پوچھا موجودہ حکومت نے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم سپورٹ کر رہے ہیں حافظ حافظ رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازر دیجئے اللہ حافظ